اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہے اتنے پیارے سے موسم کو انجوئی کر رہے ہوں گے کیا بنا رہے ہیں مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا پکوڑے بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیسے انجوئی کر رہے ہیں اتنے پیارے موسم کو میں تو فروٹ چارٹ بنا رہی ہوں اور فروٹ چارٹ کے ساتھ سینڈوچیز بناوں گی تو پہلے تو میں آپ کو فروٹ چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو بہت زیادہ فروٹ جو ہے وہ میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں اس میں میں نے صرف کیلے اور سیب ڈالنے ہیں تو کیلے میں نے ایک باؤن میں ڈال دیئے ہیں اب اس کے بعد میں سیب ایڈ کروں گی اور ان دونوں کو اچھی طرح مکس کر کے میں نے اس میں ایک چٹنی بنڈالنی ہے وہ ہے میٹھی چٹنی بہت اچھی بنتی ہے گھر میں بناتی ہوں میں تو انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کسی دن آج وہ چٹنی اس میں میں ایڈ کروں گی ابھی جی تو میں نے چٹنی جو ہے وہ شامل کر دی تھی اب میں اس میں کریم شامل کر رہی ہوں آپ کو بھی دبے کی کریم لے سکتے ہیں اس کریم میں میں نے چینی ڈالی ہے تقریباً ایک سے دو چمچ زیادہ چینی نہیں ڈالنی ایک سے دو چمچ چینی ڈال کے اس کو میں نے اچھی طرح مکس کیا ہے اور اب ان دونوں چیزوں کو فروٹ پر شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح ان کو اب مکس کروں گی جی تو اب دونوں چیزیں اس میں اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں اب میں اس پر پاپڑی شامل کروں گی اور فروٹ چارٹ مسالہ ریڈی ہے اب میں اس میں پاپڑی ڈال رہی ہوں فروٹ چارٹ میں بھی پاپڑی بہت مزا دیتی ہے آپ بھی ڈال لیے گا ضرور اور اب میں اس میں چارٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں جی تو ہمارا یمی سا فروٹ چارٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کے ساتھ ملکے سینڈوچیز بناتی ہوں جی تو میں ایک سینڈوچیز ساتھ بنا رہی ہوں ایک سینڈوچیز کے لیے مجھے انڈے چاہیے چار ادت اور پیاس چاہیے ایک ادت اور ایک ہری مرچ اور نمک میرچ ان ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کا اوملیٹ بنا رہی ہوں اور اوملیٹ بنانے کے ساتھ ساتھ میں چائے بھی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں جی سٹرونگ سی چائے بنا رہی ہوں اور چائے کے ساتھ ساتھ سے ہمارا اوملیٹ جو ہے وہ بھی ریڈی ہونے والا ہے جی تو اوملیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے اتار لیں گے جی تو اوملیٹ ریڈی ہے تو اب ہم اسے بریڈ کے پیسیز میں رکھ لیں گے اسے سینڈوچ میکر میں رکھ لیں گے اور یہ ریڈی ہو جائیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ